قرآن کریم کے آغاز میں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا حدل للمتقین یہ قرآن جو ہے وہ متقین کے لئے ہدایت ہے لیکن صورت البقرہ میں ہی آگے جا کر آیت نمبر 185 کے اندر اسے حدل لناس بھی کہا گیا یعنی یہ تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے کیونکہ ان دو آیات میں آپس میں کانٹر ایڈکشن نہیں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام والرسول اللہ السلام علیکم نہیں ان آیات میں ہرگز کانٹر ایڈکشن نہیں ہے بلکہ دراصل ہدایت کی دو اقسام ہوتی ہیں نمبر ایک الہدایت العامہ یعنی عام ہدایت اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرے اب اس کے بعد خواب وہ اس ہدایت پر چلے یا نہ چلے اس کی مرزی اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن میں دی ہے اور جہاں تک قوم سمود کا تعلق ہے تو ہم نے انہیں ہدایت دی یعنی ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کر دی پس تحب العمال الحدہ لیکن انہوں نے بلائنڈنس کو ہی اس ہدایت پر پیفر کیا یعنی انہوں نے اس ہدایت پر چلنے کو گوانا نہ کیا خدل ناس میں جو بات کی جا رہی ہے سویت البقرہ میں آیت 185 کے اندر وہ یہی ہدایت عامہ ہے اور سیکنڈ ٹائپ ہے الہدایت الخاصہ یعنی خاص ہدایت اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو خاص طور پر توفیق ادا فرمائے جس کے ذریعے وہ ہدایت پر گامدر ہو سکے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقابر پر دی ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی سو آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے ادل المتقین کے اندر جو بات کی گئی سورت البقرہ کے آغاز میں وہ یہ ہدایت خاصہ ہے ان چھوڑ یہ کہ قرآن ہدایت تو سب لوگوں کے لئے ہی ہے لیکن اس سے اصل فائدہ متقین ہی اٹھاتے ہیں بارک اللہ لی و لکم في القرآن العظیم ورفعنی و ایاکم بالعیات والذکر الحکیم